بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص سخت ڈپریشن یا رجت یا پاگل پانی کی بیماری میں مبتلا ہے تو صورت رضا حاقی صبح و شام ایک سے زہد بار ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرے اور تلاوت سے انشاءاللہ بہت جلد ڈپریشن جاتا رہے گا اس کے علاوہ پانی پر دم کر کے بھی مریض کو پلا سکتے ہیں جس کو بھول جانے کی شکیعت ہو اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے عدیقی کے بعد نانوے مرتبہ سدروشی پڑھ کر اپنے سینے پر فوق مارے چند جن کے عمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی ناظرین نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور یارہ بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں کی اونگیوں پر فوق مار کر اپنی آنکھوں پر پھیریں انشاءاللہ اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اور آپ کی نظر بھی بہترین ہو جائے گی نماز فجر یا تحجت میں اٹھنے کے لیے جب بستر پر جائیں تو تین مرتبہ عدقرسی پڑھ کر اور بعد اعزان اپنا نام لے کر کہیں کہ مجھے فلانے وقت اٹھانا انشاءاللہ مقرر وقت پر آنکھ کھل جائے گی اگر آپ کے کاروبار اور دولہ کے متعلق کوئی حسد کرتا ہو تو اپنے کاروبار کے مقام پر چالیس دن تک روزانہ ایک بار صدف فتح پڑھیں انشاءاللہ حادثوں کے حسد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار صورت فجر کی تلاوت کا اتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فاقوں تنگ دستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے جو لوگ کو زانہ تین سو مرتبہ یا سمت پڑے گاہ اللہ شجلو شانہ اس کے لیے غیب سے بے بہار رزق حلال کا بندوبست کریں فرمائیں گے اس عمل کو کرنے پر رزق دولت بارش کی طرح برستی ہے کچھ دن اس عمل کو مستقل مزاج سے کریں اور پھر رب کریم کی شان کا مزہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں دماغی کمزوری دور اور لا جواب حافظے کے لیے ہر نماز کے بعد جارہ بار آیت کسی پڑھیں انتہائی ازمودہ ہے سورت قدر روزانہ رات کو سوتے وقت سات مردبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ بنائے کی حفاظت لقوہ کے مرز سے شفائیہ بھی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے صبح شام سات سات مردبہ سورت القدر پانی پر دم کر کے پلانا خارش کے لیے مفید ہے سورت کوسر سات مردبہ اول و آخر دروشریف کے ساتھ پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور ہر روز بلا ناغا پرانی خارش داد جمبل یا کسی بھی قسم کی جلدی بیماری پر یہ مٹی ملیں انشاءاللہ شفاہ ہوگی اور جلد ہوگی رات کو بعد نماز اشار دو رکعہ نماز پر دفعہ مصیبر پڑھیں پھر اول و آخر اکیس بار دروشریف اور اکیس بار یا رحمان بلحب مجموع بہرین پڑھیں اور مرادن میں رکھ کر سو جائیں انشاءاللہ مشکل حل اور مصیبت دور ہو جائے گی اور ہر مراد پوری ہوگی جیس ہر طرح کی حاجت کے لیے روزانہ نماز اشار کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر اول و آخر ایک بار دروشریف اور ستر مرتبہ یہ پڑھیں یا حی یا قیوم بحق لا الہ اللہ انتی سبحانہ کا انکنتم من الظالمین ہر ایک بار پڑھنے کے بعد بارگ لاہی میں اپنی حاجت بیان کریں اس طرح ستر مرتبہ پڑھیں چالیس دن یہ عمل کریں انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی اگر کسی شخص کی کسی عودہ کی ترقی افسرانے بالے نے روگ دی ہو تو اس صورت میں سے چاہیے کہ روزانہ اول و آخر تین بار دروشریف اور یا مقدموں کو ایک سو چوراسی مرتبہ پڑھیں کہ کس دن تک یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ ترقی مل جائے گی کسی بھی قسم کے مشکل مسائل مصیبت نجات کے لیے نماز فجر کے سے پہلے یا سبور و سو بر پڑھ کر دعا کریں ہر قسم کی مصیبت دور ہو جائے گی سات روز تک قسم یا ولیوں کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر دم شدہ پانی کا چڑکاؤ کریں انشاءاللہ گھر ہمیشہ آباد اور قدرتی آفاظ سے بچا رہے گا جو خواتین کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفو یا ودودو قبرد کریں گی ان کی گھر سے بیماریاں لڑائی جھگڑے میاں بیوی کی آپس میں لچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور گھر کے اندر میں آپس میں پیار محبت چین اور سکون آ جائے گا تو نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کے مفید ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہیں تینک یو فار واشنگ می یوٹیوب چینل اللہ حافظ